لندن کے نواحی علاقے ووکنگ میں معروف فلاحی تنظیم حاشم ویل فیر ٹرس کے سالانہ فنڈریزنگ تقریب انعکت ہوئی جس میں ووکنگ کے ایم پی جواناثن لارڈ کانسلرز وارمیر سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اسی پر دیکھئے بیورو جیف یو کے غلام حسین ابان کی یہ رپورٹ لندن کے نواحی علاقے ووکنگ میں فلاحی تنظیم حاشم ویل فیر ٹرس کی سالانہ فنڈریزنگ تقریب میں بڑی تعداد میں ٹرسٹیز اور برطانیہ بھار سے لوگوں نے شرکت کی چیرمن الہاشم ویل فیر ٹرس ڈاکٹر ادریس آوان نے اس موقع پر کہا کہ ہسپیٹل کا یہ پروجیکٹ پنجاب کے علاقے خاریاں کے نزدیک ہے ان کا کہنا تھا کہ چند پاؤنڈ سے شروع ہونے والی تنظیم اب ہزاروں پاکستانیوں کی مدد کر رہی ہے ادریس آوان نے کہا کہ وہ برطانیہ میں ہر طرح کی صحیحت کی سہوریات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس جذبے سے وہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں بھی عوام کو صحیحت کے بنیادی سوجہت پنچانے کا عزم رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسا لوگوں کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے تقریب میں ممبر پارلیمنٹ جونتھن لارڈ ڈپٹی میر ساجد حسین امام حافظ سعید حاشمی احسان الہی ڈاکٹر تارک زمان فرس ٹیکٹری پاکستانی ہائی کمیشنر دلدار علی عبرو اور دیگر شخصیات ممبران اور کمیونٹی شریک ہوئی اس موقع پر شروع کرنے ڈاکٹر ادری ساوان کی کافشو کس رہا پہلے چار سال تو چھوٹا سا حسن بنانے میں لگ گئے کیونکہ اس فوق پیسے بھی نہیں تھے پورا سال کا بجٹ دس لاکھ یا ٹین تھاؤزن روپیز تھا تو آئیسہ آئیسہ ادھر ہم آئے دوستوں سے ملے چیارٹی کو اسٹیبلش کیا چیارٹی کو ریجسٹر کیا چیارٹی ہے ڈیوکے پاکستان اور ہمارا پراجیکٹ بھی پینڈی ہاشم پاکستان جو کھاریاں کے کھاریاں میں ہیں ایک گاؤں نہیں بلکہ ادھر ہزاروں گاؤں ہیں جنہیں کو فیڈ کر سا ہے اور ہم سات لاکھ سے زیادہ ہم ادھر پیشنٹ دیکھ چکے ہیں سب سے زیادہ آئے کے اور کیٹریکٹ کوپریشن کی اس کے بعد میٹرنٹی کے کیے ہیں کیٹریکٹ کوپریشن ہم کر چکے ہیں دس ہزار سے زیادہ جب سٹارٹ کیا تھا صرف ایک سال میں ایک سو کرتے تھے اب ایک ہزار سو دو سو کر رہے ہیں ہشیم ویل فرہ ہسپٹل ایک تک میکنی اسے آئید یہ ہے جنہیں رہا ہمارے ایک شرطیل کرنے پر آئے دلیبرین فانتاستک ہیلتھ کیر پیشنٹ کے کمیونٹیز جیسے ہیں کسی آپ کو پیشنٹ کی ہشیم ویل فرہ تک میکنی اسے آئید اگرہ جسیم پاکستان قیدے کے ساتھ میں ہم شب کو دوسرہ کرنی پتہ بکھولے اور کہ میں جانبے میں ہے امنی کو دوسرے ہم مشبہت کرنے میں ہے ہاشم Welfare اسساسیشن کو ہم بڑے بڑے سالوں سے سپورٹ کر رہے کیونکہ ہمیں بتائے کہ ہمارے پیسے ہمارے پیسے سہی جگہ پر لگ رہے ہمم لوگوں کے لئے یہ اکینی مینک ہے ہن کا اور Dr. Idrisovہ ماشرل ہے ہمارے پاکستان میں آن رہے آئندہ ہے اس طرح کے حسپرالی پاکستان نے ضرورت ہے اور یہاں پہ جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے ترکی اگرائی پاکستانی چیزا ہے اس طرح کی بینٹس ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتا چلتا ہے کہ آہ یا نیٹی کم ویڈی پاکستان ہے بتاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ہے اور اتنا اچھا کاز ہے پاکستان صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک ایک اپنی جو نہیں ہے ایک بینڈ بینڈ سٹارڈ آف ایکس پروگرسنگ یہ چیارٹی جو ہے ہر سال اس کا جو دیفرنٹ بیلڈ اپ ہو رہا ہے پروگرس کا اتنا ہے کہ جو نہیں دیکھ کر خوشی درتی ہے یہ پروگرام بنا رہے تھے جب سے میرے ہزبن انوالو ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے ان کا تو تھوڑے ہزتے بعد انتقال ہو گیا تھا لیکن جب سے میں ان کو چیارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ یہ خدمت خل کی انتہا ہے اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے اور پاکستان میں ایک چیز کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو علاج چاہیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور پاکستان صاحب فری علاج کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑی باب ہے تقریم میں کم سن بچوں نے ملی نغمے گاگر سما باندھی اور خوب دات سمیٹی دل دل پاکستان سن کر حاضرین بھی خوشی سے جھمتے رہے تقریب کے اختتام پر منتظمی نے غزہ سال کی فنڈز اور اخراجات بارے شرکا کو تفصیل سے بھی اگہہ کیا چائٹی فنکشن میں شرکا کا کہنا تھا کہ اس سکیم کے ساتھ اس چائٹی کی مدد کرتے ہیں کنے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی ایک ایک پینی صحیح راستے پر خرچ ہوتی ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ غلام سینوان 92 نیوز لندن